اسلام علیکم میں سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ یو ٹیوب چینل پر آپ دوستوں کو خوش شامدید کرتا ہوں دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو ڈیٹیل ویڈیو ٹیٹوریل لے کر آیا ہوں جس میں آپ کو میں ہنڈر پرسنٹ فری جو کمپلیٹ ٹیٹوریل ہے فری ہوسٹنگ کا فری ویب ڈیزائن ویب سائٹ ڈیزائننگ کا ویڈ داؤٹ اینی پروگرامنگ آپ کو کسی بھی قسم کی پروگرامنگ ایس ڈی ایمل پی ایچ پی یہ کسی بھی قسم کی نا بھی آتی ہو تب بھی آپ مفت جو ہے فری کسی پروگرامنگ کے بغیر اپنی ویب سائٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں وہ کس طریقے سے آپ کریئٹ کریں گے ویب سائٹ پھر اس ویب سائٹ کو کس طریقے سے ہوسٹ کریں گے اور وہ ہوسٹنگ کس طریقے سے ہوگی اس کے اوپر کیا کیا سپیس ہوگی آپ اپنا ڈیٹا کس طریقے سے اپلوڈ کریں گے جی یو آئی گرافیکل یوزر انٹرفیس کے ذریعے آج کی اس کمپلیٹ ویڈیو ٹیٹوریل میں میں آپ کو انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ یہ انیشل جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ویب سائٹ کو ڈیزائن بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کسی بھی قسم کے پیسے خرچ نہیں کرنا چاہ رہے اور وہ لرننگ بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ کو مینٹین رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہوگی جس کے ذریعے آپ نہ صرف اپنی ویب سائٹ مینٹین کر سکیں گے بلکہ آپ اگر اس کے اوپر ایڈوٹائزمنٹ لگا کر ارننگ کرنا چاہ رہے ہوں گے تو آپ گوگل جو پارٹنر ہے اس وقت پیمٹ پارٹنر گوگل ایڈ سینس اس کے تھروں بھی آپ پیمٹس ریسیف کر سکیں گے تو چلیئے آئیے شروع کرتے ہیں دوستو اگر آپ ہی تک آپ نے میرا یوٹیب چینل سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ سبسکرائب نہیں کیا تو نچھے دیئے کہ ریڈ گلر کے بٹن سبسکرائب پر کلک کریں اور ساتھ یہ گنٹی کے بٹن بناوا ہے اس گنٹی کے بٹن کو ہلکا سا پوچھ کر دیں یہ نوٹیفکیشن آئیکن کا بٹن ہے جب بھی میں ٹکنالوجیز کے اوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو ان کے نوٹیفکیشن آپ کو بربقت مل سکیں گے اور آپ پھر ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو میں google.com.p کے میں نے کھول لیا ہے یہاں آپ لکھیں گے wordpress.com جہاں wordpress لکھیں گے .com تو آپ کے پاس یہ top پہ wordpress.com کی جو ویب سائٹ ہے کی create your website or blog یہ website open ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے ذریعے wordpress.com کے ذریعے آپ لکھا ہے لکھا ہے create a website in minutes wordpress.com gives you everything you need to start your website today free hosting your own domain a world class sport team and so much more کیوں کہ ہم شروع کرتے ہیں start your website ہم initial سے start کر لیتے ہیں کہ اس سے کیا process ہوگا سب سے پہلے آپ سے کیا information لی جائے گی اوکے دوستو سب سے پہلے آپ سے آپ کی جو information ہے وہ collect کی جائے گی اگر آپ نے یہاں آئی ڈی create کی ہوئی ہے تو یہاں سے آپ login کر لیں گے ٹھیک ہے otherwise آپ جو آپ کا جو same your data ہے جو آپ کا اس کا ہے جی میل کا ہے اس کے طرح آپ یہاں create کر سکتے ہیں میں نے already create کیا ہوا ہے اگر ہم یہاں اس کو اس طرح سے login کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ create کرتے ہیں تو یہ ہمیں error message دے دے گا اوکے یہاں ہم username create کرتے ہیں smart tech expert یہاں ہم اس کا password ڈکھتے ہیں ہم نے اپنا email address لکھا تو اس نے لکھ دیا use a working email address so you can receive our messages اوکے یہاں ہم لکھیں گے smart tech expert username ٹھیک ہے یہ کہے گا choose a different username this one is not available اوکے ہم یہاں اس کے ساتھ 2021 لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے یہاں password لکھا اور create account your account کے اوپر کلک کر دیا جو ہی ہم نے account create کیا ٹھیک ہے تو آپ کا email address اگر ہم اس کو change کر دیتے ہیں ایک اکار یہ ہے کہ آپ اس email کے درو اور یہ process کر دو create account کر لیں ادروائز آپ کے پاس یہ option نظر آ رہا ہے کہ آپ آپ کے پاس اگر already gmail کا account موجود ہے تو آپ اس gmail کے account سے یہ user create کر لیں continue with google account اس کے طرح میں نے جو ہی کلک کیا نئی window open ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ sign in authorization آپ سے لے رہا ہے یہ میرے پاس already smart tech expert کا email address موجود ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اگر آپ کا آپ already یہاں login ہوں گے تو آپ کا بھی email address موجود ہوگا اس کے اوپر click کر دیں تو آپ اسی process کے through authentication آپ کی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور آپ wordpress.com کا جو main panel ہے اس کے اوپر آپ redirect ہو جائیں گے اور آپ کا جو id ہے وہ create ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ آپ نے login کیا تو سب سے پہلے آپ کے پاس choose a domain enter your site's name are some descriptive keywords to get started ٹھیک ہے یہاں آپ مسائطور پہ ہمارا جو process learn to earn money ٹھیک ہے یہ ہم نے جو ہی لکھا ٹھیک ہے تو اس سے ملتی جلتی جو domains ہیں وہ آپ کے پاس already نیچے آ جائیں گی یہ وہ domain ہے جو dot com کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے free for the first year اگر آپ 10 ڈالر پر year کے طور پر اس کو کریں گے تو پہلا سال آپ کا بالکل free ہوگا learn to earn money dot cash اس طریقے سے یہ websites ہیں اگر آپ اس کے ساتھ ہی اس طریقے سے pk.com لکھ دیں گے تو وہ چیک کرے گا کہ کیا یہ hosting already available domain available دیکھیں یہ already available ہے learn to earn money pk.com یہ recommended ہے select کریں گے تو یہ automatically procurement کا process start ہو جائے گا لیکن ہم free of cost جو free ہے یہ first آ رہی ہے learn to earn money pk.wordpress.com یہ open کریں گے آپ اس پی اوپر تمام قسم کی جو end to end process ہے وہ designing complete کر لیں پھر آپ یہیں سہی یہ دیکھیں $10 per year کے طور پر یہاں سے یہ domain select کر لیں گے تو automatically آپ کا data سارا اس پہ shift ہو جائے گا ہم اس کو select کرتے ہیں initially طور پر ٹھیک ہے یہ choose plan کی بات ہو رہی ہے کہ آپ personal plan $4 کا یہ select کرنا چاہ رہے ہیں $8 per month یہ select کرنا چاہ رہے ہیں یہ یہ سارے کا سارا process یہ ہے نا یہ موجود ہے اس وقت ٹھیک ہے جو بھی آپ اس میں سے plan select کر سکتے ہیں وہ کر لیں otherwise pick one that's right for you and unlock feature that help you grow اور start with a free website یہ top پہ لکھا ہوا ہے اگر آپ pay والا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ select کر لیں گے otherwise start with a free site ہم نے free site کے طور پر select کرنا تھا وہ ہماری website start ہونا شروع ہو گئی ہے second step applying design ہو گیا ہے یہ ہماری website کا جو layout ہے وہ یہاں پہ آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ site title یہاں موجود ہے یہ سارے چیزیں یہاں آ گئی اس وقت free domains کے طور پر name your site ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر name دیں گے ٹھیک ہے سا کیا نام ہوگا ہم دیں گے دی learn to earn money ٹھیک ہے اس کو ہم یہ کرتے ہیں learn to earn money ڈائگ لکھتے ہیں earn money online ٹھیک ہے اور اس کو ہم ہم save کرتے ہیں settings اور پھر ہم my home کے اوپر جو ہے وہاں آپ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور یہاں ہم دیکھیں گے تو یہ ہماری ویب سائٹ موجود ہوں گی ٹھیک ہے اب آپ اگر آپ کا جو url تھا وہ ہم یہ والا url یہاں سے ہم copy کر لیتے ہیں اور ایک نئی window میں ہم open کر لیتے ہیں learn to earn money pk.wordpress.com بغیر کسی پیسے خرچ کی ہے جس آئی ڈیا آپ نے use کی ہے آپ کی ویب سائٹ بن گئی ہے learn to earn money یہ دیکھیں پوری کی پوری لیوٹ آپ کے پاس already موجود ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں لکھا ہے your site has not been launched yet یہ میں کیونکہ login ہوا ہوں اس وجہ سے یہ کی ہے آپ اس کو launch کرنا چاہتے ہیں تو یہاں launch کے اوپر کلک کریں گے تو public کے لیے بھی یہ available ہو جائے گی میرا title ہے باقی اس قسم کی ساری descriptions ہے اس کا layout کیسے کریں گے چینج اس میں data کیسے upload کریں گے وہ آپ کے پاس یہاں موجود ہے اس وقت اگر آپ کوئی post upload کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ post upload کر لیں گے کوئی میڈیا کوئی pages کسی بھی قسم کی اب ہم تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں کہ اس کے themes جو available ہیں وہ ہم themes ذرا change کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں ہم جاتے ہیں earn money یہ ہم چیک کر لیتے ہیں کیا earn money کے حوالے سے یا online income اس کا کوئی theme موجود ہے ہمارے پاس یہ ایک theme موجود ہے لیکن یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے ہم income کے نام سے یا آپ اس میں technology covered use کریں گے تو آپ کو technology کے جو themes ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے ٹھیک ہے ٹیک کے theme upload کرنا چاہ رہے ہیں وہ آ جائیں گے یہاں کے پاس بہت سارے themes آ گئے یہاں پر دیکھیں یہ یہ اس وقت موجود ہے یہ paid ہے سارے ہم اس میں چیک کریں گے کون سا free ہے اس وقت یہ والا free ہے اس کے پر کوئی price نہیں ہے ٹھیک ہے اگر یہاں دیکھیں کہ یہ آ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر free کے اوپر کلک کر دیں گے تو ہمیں free کے جو themes ہیں وہ show کرنا شروع کر دے گا یہ ہمارے پاس free کے themes ہیں اس وقت ٹیک ہے اگر ہم یہ والا theme اس کو کھولتے ہیں اس کا layout check کرتے ہیں یہ اس کا layout ہے ٹیک ہے activate this design free اس کو کلک کریں ٹیک ہے activate اس وقت theme بھی ایکٹیویٹ ہو رہی ہے ٹیک ہے home page کے اوپر چلے جائیں گے اور یہاں میں اس کو fresh کروں گا اب یہ layout چل رہا ہے ٹیک ہے جب میں نے وہ والا theme select کیا ہے تو دیکھیں یہ automatically اس theme کے اوپر change ہو گیا ہے وہ theme تھا ٹیک ہے یہ والا theme تھا ہمارا automatically ہی change ہو گیا میں added home page کے اوپر آیا ہوں تاکہ ہم جو basic settings ہیں وہ ہم اس کے اوپر کر لیتے ہیں یہ رویٹن کے نام سے current آپ کا theme ہے اگر آپ اس کو customize کے اوپر click کریں گے تو customization جو ہے نا وہ آپ کی start ہو جائے گی ٹیک ہے آپ کے اس site پہ menus آ رہے ہوں گے کہ آپ کو کون سا logo کون سا header کون سا footer اس قسم کی ساری جو information ہے وہ آپ اس اس سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ site identity جو آپ نے وہ دیا تھا tag line دی تھی ٹیک ہے اس سے آپ کو icon change کرنا چاہ رہے ہیں وہ ساری چیزیں یہاں سے change کریں logo آپ یہاں add کرنا چاہ رہے ہیں یہاں آپ logo کریں colors and backgrounds جو آپ color scheme دینا چاہ رہے ہیں اگر یہ آپ color دینا چاہ رہے ہیں تو automatically ہی یہ color آپ کا پوری ویب سائٹ کے اوپر change ہو جائے گا یہ color scheme اس color کے ساتھ اگر آپ کرتے ہیں اور نیچے یہ کچھ color scheme اس طریقے سے دی ہوئی ہے یہ automatically ہی اس میں آپ کی ویب سائٹ کے اوپر دیکھیں اس کے لئے یہ color آگیا ہم نے select کیا یہ color scheme change ہوگی جو ہی ہم اس کو publish کریں گے اس وقت یہ چیز چل رہی ہے اگر ہم اس کو fresh کریں گے تو جو نئی scheme تھی color کی وہ آپ کے پاس آ جائے گی یہ text color یا یہاں سے color واقعی ساری information اوکے ہم again واپس جاتے ہیں menus کون کون سے دینا چاہ رہے ہیں آپ top کے menus left right menus اسی طریقے سے content کی options آپ select کرنا چاہ رہے ہیں widgets home page settings font یہ تمام قسم کی settings ہیں وہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی کر سکتے ہیں اوکے یہاں اگر آپ دیکھیں گے post ٹھیک ہے تو یہ اس وقت کوئی post موجود نہیں ہے نئی post آپ نے ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں ہم add new post کے اوپر click کریں گے تو ایک نئی post آپ کی website کے اوپر add ہونا شروع ہو جائے گی تو wordpress کا یہ tool ہے اس کو free of cost بغیر پیوٹ دیئے آپ اپنی ویب سائٹ جو کیونکہ میں یہاں یہ design کر رہا ہوں بلکم free of cost آپ design کر سکتے ہیں یہ نئی post add ہونے جا رہی ہے اور ہم اس کے اندر اس کا دیکھیں گے کیا کیا options موجود ہیں اوکے یہ start tour کریں گے یہاں سے آپ اس کا title لکھیں گے یہاں آپ اس کی description لکھیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم فیلحال اس طریقے سے close کر دیتے ہیں یہاں ہم لکھیں گے methods to earn money online ٹھیک ہے مثلا دور پہ آپ نے یہ لکھنا ہے اب یہاں آپ جائیں گے تو یہ type to choose a block آپ سمپل بھی چیز چیز کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی description کوئی paragraph لکھنا ہے کوئی image insert کرنا ہے یا اس قسم کی اگر browse all پہ کلک کریں گے تو آگے پاس تمام کے تمام جو چیز چیزیں ہیں وہ آ جائیں گی آپ نے code لکھنا ہے کوئی code class سے کسی بھی قسم کی کوئی چیز لکھنی ہے یہ آگے پاس تمام کے تمام tools موجود ہیں یہ میڈیا کے tools ہیں اگر آپ نیچے جائیں گے designs بٹرز لگانے ہیں آپ نے کوئی columns ایڈ کرنے ہیں آپ نے کوئی widgets لگانے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام کے تمام tools اس وقت یہاں موجود ہیں اگر ہم صرف یہاں paragraph کے طور پر کوئی چیز دکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں paragraph لکھیں جو بھی نمبر ون یوٹیوب ارننگ نمبر ٹو گوگل ایڈ سینس ارننگ ٹھیک ہے نمبر ٹھیک کانٹینٹ رائٹنگ ارننگ اس طرح سے آپ کوئی ویڈر description دینا چاہئے ہیں وہ یہاں دے سکتے ہیں یہاں ٹائٹل پہ جائیں گے تو یہ آپ کے پاس مختلف جو چیزیں ہیں وہ یہ نظر آ رہی ہیں کہ پوسٹ کی ویزیبلیٹی کیا ہوگی پرما لنکس کس کیٹیگری سے ریلیٹڈ ہے ٹائکس فیچر ایمیج ٹھیک ہے یہ سارے سارے انفرمیشن دینے کے بعد جو ہی آپ اس کو اس طریقے سے پبلش کریں گے پبلش کے وٹن پر کلک کریں گے تو آپ کی جو فرسٹ پوسٹ ہے وہ ہم اس کو فریش کرتے ہیں آپ کی فرسٹ پوسٹ یہ پبلش ہوگئی ہے جو ہی ہم کلک کریں گے تو آپ کی فرسٹ پوسٹ یہ methods to earn money اس آئیکن کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے تو آپ مین اس کے اوپر آ جائیں گے ٹھیک ہے جو آپ کی مین ہوگی لے اوٹ ٹھیک ہے یہاں اگر آپ نے مین چیز ایڈ کرنی ہے نئی پوسٹ ایڈ کرنی ہے تو یہاں سے آپ نئی پوسٹ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے یہ مین میں اس پر آگیا ہوں میرے پاس دو پوسٹ موجود ہیں ایک یہ یہ بائی ڈیفالٹ ورڈپریس نے اپلوڈ کر دیا آپ کے لئے یہاں ساری چیزیں کرنے کے بعد جب آپ کی ویب سائٹ بلکل ریڈی ہو جائے اور آپ کی پبلش ہو جائے آپ اس کو لانچ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے then آپ اس کو اپگریڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ یہ اپگریڈز کا فری پلین ہے ٹھیک ہے اس وقت جو آپ رن کر رہے ہیں اگر آپ اس پلین کے اوپر جاتے ہیں اور پرسنل کے اوپر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں آپ اپگریڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی پیکج آپ کو سیکٹ کرنا ہو آپ سیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ سے اپنا سیکٹ کیا اگر آپ اینوال والا پیکج سیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایز اینویل کر سکتے ہیں اگر آپ منت والا سلیک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ پر منت کے طور پر بھی آپ کا پیکج آ جائے گا اور کریڈ کارڈ کے طرح آپ کسی بھی میتھوڈالوجی کے طرح پیپال کے طرح آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنی اس ویب سائٹ کو اپگریڈ کر سکتے ہیں امید ہے آج کے آپ کو یہ ایک شورٹ سا ٹیٹوریل جس میں ہم نے ورڈ پریس کے اوپر اپنی جو فری ویب سائٹ ہے وہ بنانے کا جو میتھڈ ہے وہ ہم نے سیکھا کہ آپ کس طریقے سے فری ووسٹنگ کے ساتھ فری ویب سائٹ دیزائن کر سکتے ہیں میری اس ویڈیو کو لائک کرنا نا بولیں سواتھ ہے میری یوٹیوب چینل سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ کو سبسکرائب